دیووں کے دیو مہادیوں کو ساون کا مہینہ سب سے پری ہے اور اس پورے مہینے میں شب جی اور ماتا پاروتی کی وشیش پوجہ ارچنہ کی جاتی ہے ساتھی بیواہت مہلائیں اخند سو بھاک کی پرابطی کے لیے ساون سو بھاک کی پرابطی کے لیے ساون سو بھاک کی پرابطی کرتی ہیں دھارمک مانتہ ہے کہ ایسا کرنے سے جاتک کو منچاہ ور کی پرابطی ہوتی ہے ساون کا چوتھا سو بھاک آج ہے جو بہت زیادہ شب مانا جا رہا ہے جو لوگ ساون سو بھاک کا ورد کا پالن کر رہے ہیں انہیں اس موقع پر پویترتہ کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی شب جی کے مندر میں بھی عوش جانا چاہیے چلی اب آپ کو مندروں میں کس طرح کا ماحول ہے مدبردیش کے اجین میں پویتر ساون مہ کے چوتھے سو بھاک کو مہاکالشور مندر میں جرابی شک کیا جا رہا ہے وہ آپ پہلی تصبیر میں دیکھ رہے ہیں دوسری تصبیر عصم کے سکشور مندر میں بھکتوں کا تاتہ لگا ہوا ہے گوالیر کے کوٹشور مندر میں سو بھکتوں کی لائن لگی ہے یوپی کے پریاغ راج میں ساون کے چوتھے سومبار کے اوسر پر شدالوں نے منکامشور مندر میں پوجا ارچنا کی تو یہ چار تصبیریں آپ کو سکرین پر جس میں ساون کے چوتھے سومبار میں کس طرح سے بھکتوں کے اندر اتصا ہے وہ آپ تصبیروں میں دیکھ سکتے ہیں مندروں میں لگاتار سومب سے ہی بھکت پہنچ رہے ہیں جلابی شیک جو ہے وہ شیولنگ کا کیا جا رہا ہے اور ساتھی بھجن آرتی کا بھی آیوجن کیا جا رہا ہے